قیمتوں میں سات فیصد اضافہ کر دیا شگر بلڈ پریشر اور ارزر کی عدویات چھالیس روپے تک مہنگی کر دی گئی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ درد کی دوا دو روپے جبکہ کیلچیم کی کمی کی دوا پانچ روپے مہنگی کی گئی ہے پاور ڈیویجن نے مساجد کو تین سو یونٹ سکت مفت بجلی فراہم کرنے کی مخالفت کر دی سیکیٹری پاور ڈیویجن نے کہا کہ علماء کرام سے بجلی چوری پر فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسلامباد سے عویس قیانے ریپورٹ کریں گے بجلی چوری کیسے روکی جائے سینٹ کی کمیٹی برائیتہ وانائی میں متلکہ وزارت کے حکام نے گردشی کرزوں کی بڑی وجہ بجلی چوری بتائی اس پر حکومتی سینٹر نومان وزیر نے سفارشات میں بتایا کہ مساجد کو تین سو یونٹ تک مفت بجلی دی جائے علماء کرام بجلی چوری پر فتوہ دیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے تین سو یونٹ ہوتے ہیں جو چھوٹی مسجد ہے جو تین سو یونٹ ادھر اس کو اپنی بجلی دیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کہیں کہ وہ اپنی نماز کے اندر یا خدبے کے اندر اس کے بارے بتائیں کہ اگر آپ گھر میں چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اسلام کیا کہتا ہے اس تجویز کو وزارت نے بھی سراہا لیکن سیکٹری پاور ڈیویزن نے زیلی کمیٹی کی سفارشات کو مسترد کر دیا کہا نہ تو مسجد کو بجلی مفت دی جائے گی اور نہ ہی کوئی فتوہ لیا جائے گا ہمارے یہی ڈیمان ہے کہ بہت سارے اسلامی ممالک میں لوگ بجلی مفت دیتے ہیں اپنی مساجد کو سرکار کی طرف سے پاکستان میں کیوں مفت نہیں ہیں بارہ سو عرب روپے کے گردشی کرزے اور ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ بجلی چوری ہی ہے لیکن حکومت اس پر قابو پانے میں تاحال کامیاب نہ ہو سکی اور رد عمل کی بات کریں تو عوام کے اکثریت نے مسجدوں کو بجلی مکمل فری دینے کا مطالبہ کر دیا ہے اس کی معظمت کرتے ہیں اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس کے تین سو سے بھی زیادہ ان کو بجلی دی جائے کیونکہ یہ مسجدیں چندہ سے چلتی ہیں غریب لوگوں کی چندے سے چلتی ہیں اس لئے ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ مسجد کا اتنا خرچہ مداش کر سکے اداروں والوں کی تنخواہ بھی لاکہ روپے ہیں ان کو حکومت بجلی بھی دے رہی ہے تنخواہ بھی دے رہی ہے یہاں نہ حکومت بجلی دے رہی ہے نہ تنخواہ دے رہی ہے اور یہ اللہ کا گھر کا کام ہے لوگ بچے قرآن پڑتے ہیں لوگ نمازیں پڑتے ہیں حکومت کو چاہیے فیل فور اعلان کرنا چاہیے کہ مسجدوں کو تین سو یونٹ کیا آل فری کرنے چاہیے پاکستان جیسے وزیر آدم صاحب نے کہا کہ ہم اس ریاحت کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو اس سے یہ پہلے اقدام تھا ان کا فوراں اس کو پاس کرنا چاہیے تھا اور انشاءاللہ مسجدوں کو تین سو کیا آل فری یونٹ کرنے چاہیے مسجدوں کے تمام خراجات حکومت اپنے ذیمے لے حکومت نے جو تجویز مسترد کی ہے یہ بہت ہی مذہبی حلقوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اگر اس تجویز کو مان لیا جاتا تو مذہبی حلقوں کی حمایت اور ان کی ہمدردی حکومت کے ساتھ ہوتی کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں دی اچے سبا کمرشل پر گارڈز کے تشدد کا شکار ہونے والی نوجوان کی والدہ نے پولیس تفتیش پر عدم تحفظ کا اظہار کر دیا ہے نجم کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو اٹھارہ سے بیس لوگوں نے مارا جبکہ گرفتار صرف تین گارڈز ہوئے ہیں وہ پولیس تفتیش سے مطمئن نہیں ہیں سمر اب بعد سے مزید جان لیتے ہیں سمر بتائے گا کیا معاملہ ہے آج بلکل دیکھیں ڈی اچے کے علاقے سبا کمرشل پر اتوار کے روز جو ہے مسئلہ گارڈز نے نوجوان لڑکے کو تشدد کا نشانہ منایا اس حوالے سے مقدمہ درج ہو چکا ہے جبکہ تین گارڈز جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں مزید ہم نجم کی والدہ سے بات کرتے ہیں انہیں کچھ تحفظات ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا تحفظات ہیں آپ کو فرسٹ او فول تو میں یہ جو بھی انویسٹگیشن ہو رہی ہے پولیس کاروائی ہو رہی ہے میں اسے سٹسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ بیس سے زیادہ لوگ تو جنہوں نے میرے بیٹے پر اٹاک کیا تھا لیکن جو بہائنڈ دبار ہیں وہ صرف تین لوگ ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیش نہیں دی جاری نمبر ٹو کیونکہ اسی سے پتا چلے گا کہ ایکچل انسیڈنٹ کیا تھا فائرنگ دو فائر ہوئے ہیں کس نے کیا ہے اب ہمیں نہیں پتا جو لاک کپ میں اسی نے فائر کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو ہمیں جو ریل اس میں مجرم ہیں جو ملوث ہیں ہمیں وہ چاہیے بہائنڈ دبار بہت شکریہ یہ تھی نجم کی والدہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف فرام کیا جائے کیونکہ جو تین گارڈ گرفتار ہوئے ہیں مزید گارڈ کی گرفتاری تک یہ انصاف کی منتظر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس انہیں انصاف فرام کرے وزیر اعلیٰ سن کے مشیر اعجاز جاکھرانی کے گھر پر نیب نے چھاپا مار دیا نیب ٹیم گھر میں چار گھنٹے سے زائد تک تلاشی لیتی رہی مختلف فائلے قبضے میں لے لی وزیر اعلیٰ سن سن سعید گارڈی اعجاز جاکھرانی کے گھر پہنچ گئے کہتے ہیں احتساب کے نام پر ملک میں ڈھونگ ہو رہا نیب نے دس ارب 66 کروڑ روپے کی ارازی پاکستان سٹیل میلز کو واپس دلوا دی سات ملزمان سے ریکور کی گئی زمین سٹیل میل کو واپس دی دی گئی ہے ملزم سعید عبدالغنی سے 37 اکر اور حامد شاہد سے 34 اکر زمین واپس لی گئی ہے جوالی اکاؤنٹس کیس میں نیب نے دس ارب 66 کروڑ روپے کی ارازی پاکستان سٹیل میلز کو واپس دلوا دی شہر شہر ہونے والے جرائم اور معاشرتی برائیوں پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں حدرباد میں نسیم نگر کے قریب دریاہ سن میں ڈوب کر دو نوجوان جامحق ہو گئے دونوں نوجوان طالب علم تھے جو دریاہ پر نہانے آئے تھے محکمہ صحت کے ملازمین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا سیکیٹری پرائمری ہیلتھ کی یقین دہانی پر مظاہرین نے لاہور میں جاری دھرنا ختم کیا ڈائریکٹر رانا سوہیل کا کہنا ہے کہ پی سی ون کی منظوری کے بعد ملازمین کو مستقل کیا جائے گا محکمہ صحت کے ملازمین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے بریک کے بعد آپ کو بتائیں پہریک انصاف سندھ کی پارلیمانی پارٹی میں پھوٹ پر گئی تیس سرکان پر مستمل پارلیمانی گروپ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا قضیز بیختلاف فردوز شمیم نکوی اور حلیم عادل شیخ میں تو معاملہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا اسی بارے میں آزاد نہریوں ریپورٹ کریں گے سندھ سے کپتان کے کھلاڑی تین گروپوں میں بٹ گئے سندھ اسیمبلی میں تحریک انصاف کے تیس سرکان نے تین گروپ بنا لیے سندھ اسیمبلی میں قائد حضب اقتلاف فردوز شمیم نکوی اور پالیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ کی ٹھن گئی تو سابق پالیمانی لیڈر خورم شیر زمان نے بھی پانچ ممبران پر مشتمل الگ ہم خیال گروپ بنا لیا جس میں دیوان سچل، سنجے گنگوانی، شہزاد قریشی اور ڈاکٹر سیما زیا شامل ہیں جبکہ باقی ارکان فردوز شمیم نکوی اور حلیم عادل شیخ کے گروپ کا حصہ ہیں فردوز شمیم نکوی اور حلیم عادل شیخ میں تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی ذراعہ کے مطابق یہ لڑائی فردوز شمیم نکوی کے چیمبر میں ہوئی اس سے قبل گشتہ روز اجلاس میں جی ڈی اے کے رکن عبدالعزاق راہیمون نے انگرو کمپنی کے سابق سی ایو شمس الدین شیخ کے خلاف نبتہ اعتراض پر بات کی تو حلیم عادل شیخ نے فردوز شمیم نکوی کے بجائے جی ڈی اے رکن کا ساتھ دیا تھا شبز الدین شیخ نے اگر تھر کے لوگوں کے لیے بیان دیا ہے آپ یہی بات کرنا چاہتے ہیں آپ لے مضمت ہے تھر سے نوکری ملی تھر سے اس نے بہت شکریہ شبز الدین شیخ کو ہم اس کے اپر کہتے ہیں ہم بلکل نہیں کہتے ہیں بہت شکریہ اس نے تھر سے کمائیا اور کیسے ہمارے تھروں انگر خلاف بات کرتا ہے تحریک انصاف کے وفاقی وزراء اور گورنر سندھ اقتلافات پر میدان میں آگئے ہیں تاکہ عمران خان کی واپسی سے قبل ہی معاملے کو حل کر لیا جائے کیمرامن راہیل احمد کے ساتھ آزاد نوڑیو ٹونٹی فور نیوز کراچی حکومت نے مولانا کے آزادی ماج کو روکنے کے لیے قانونی راستہ اپنا لیا علی امین گرنپو نے مولانا فضل رحمان کو قانونی نوٹس پھجوا دیا وزیر داخلہ اجاز شاہ کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر کوئی مائی کا لال اس حکومت کو نہیں گرا سکتا وزیرالہ کے پی کا کہنا ہے کہ وہ مولانا کو صوبے سے گزرنے نہیں دیں گے حکومت نے مولانا فضل رحمان سے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا آئین میں تبدیل اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے الزامات پر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل رحمان کو لیگل نوٹس بھیجوا دیا نوٹس مدرسے کے پتے پر بھیجوایا گیا وصول کرانے کے خصوصی مناظر بھی اکس بند کیے گئے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مولانا قانونی نوٹس کا جواب دینے کی تیاری کریں وقت پر نوٹس موصول نہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا دوسری جانب جی ایو آئین فے کے مارچ کے خلاف حکومتی وزیراء کے لفظی حملوں میں تیزی آگئی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی عوام لے کر آئی ہے اس عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیکل آلن کو نہیں نکالا فواد شادری میں مولانا کی دھرنے کے سوال پر دلچسپ جواب دے ڈالا مزیراء اللہ خیبر پختنخواہ محمود خان مارچ کے خلاف اپنے سخت موقع پر قائم ہیں اسنا عباد کے لئے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا ہم ڈی ایسان کا نام اسنا عباد رکھ دیتے ہیں تو اسنا عباد دو در آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے باقی انشاءاللہ جو سٹیٹمنٹ میرے تھا بشام کے جلسے پر میں اس پر قائم ہوں اور انشاءاللہ میں کر کے بھی کہوں گا کہ کیسے میں آپ کو رکھتا ہوں میاں اسلام اقبال نے بھی مولانا پر تنقیق کے نشتر چلا دیئے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کشمیر کی مسئلے پر توجہتے ہیں کہ حکومت کو چلتا کریں گے جی ایو آئی فے نے آمیر لیاقت کو لیگل نوٹس پھجوا دیا ازادی مارچ میں دمام اپوزیشن جماعت شریک ہوں گی بڑا فیصلہ سامنے آ گیا متحد اپوزیشن نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے مشتر کا لاعمل تیار کر لیا رابر کمیٹی جلاس میں چار وقات پر اقتفاق کی صورت میں تمام جماعتوں نے شرکت کی حامی بھری رابر کمیٹی نے ایک بار پھر وزیراعظم سے استیفہ مانگ لیا اکرم دورانی کہتے ہیں حکومت کو چلتا کریں گے مزید وقت نہیں دیں گے سب سے پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں وزیراعظم فوری طور پہ مستفی ہو نئے الیکشن کا فوری طور پہ اعلان کیا جائے آئندہ کے الیکشن میں فوج کا اندر باہر کوئی عمل داخل نہ ہو بی این پی مینگل کے بھی جمعیت علماء اسلام فیصلہ رابط بحال ہو گئے نواب لشکری رئیسانی نے اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی ستائیس اکتوبر کے اسلام آباد مارچ اور دھرنے پر مشاورت ہوئی دوسری جانب جی یو آئی فے نے بھی حکومتی نوٹس پر جوابی کا روائی کر دی تحریک انصاف کے رینما آمر لیاقت کو ٹویٹس پر لیگل نوٹس بھیجوا دیا نوٹس میں پانچ ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ادھر سینٹ کی کامی کمیٹری ریلوے کے جلاس میں آزادی مارچ پر دلچسپ جملوں کا تباگلا ہوا مولانا تاور رحمان نے کہا انہیں آزادی مارچ میں ٹرین کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس پر تمام عراقین کے قہقے لگ گئے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آنے کی بڑی وجہ کرپشن ہے کرپشن پر قابو پانے میں کچھ وقت لگے گا کاش میں چینی صدر کی تقلید کرتے ہوئے پانچ سا افراد کو جیل بھیج سکتا چین نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہم بھی سیکھ رہے ہیں موجودہ وقت چین سے سیکھنے کا ہے وہ بیجنگ میں کانسل فار پرموشن انٹرنیشنل ٹریڈ میں منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے موسیقی 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 اور پر کپاس کی درامت پر آئی ڈیوٹی ختم کرے ورنہ ملک بھر کی ٹیکسٹائل سنتیں بند ہو جائیں گی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسییشن نے اپٹیما ہاؤس کراچی میں ہنگامی پریس کانفرنس کی چیرمن اپٹیما امانولا قاسم نے کہا کہ کپاس کی فصل متاثر ہونے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں حکومت نے ہر سال کپاس کے سیزن سے پہلے غلط اعداد و شمار دیئے امانولا قاسم کا مزید کہنا تھا کہ ملکی ضرورت کے پیشہ نظر کپاس کی درامت پر گیارہ فیصد ڈیوٹی کو ختم کرنا ہوگا تاکہ معاشی سرگرمیاں بحال رکھی جا سکیں امانولا قاسم کا مزید کہنا تھا کہ مقامی سطح پر کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لئے خصوصی توجہ دی جائے بس صورت دیگر ملک بھر کی ٹیکسٹائل فیکٹریان بند ہونے لگیں گی کراچے میں پانی کا بہران بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے فراہمی آب کے منصوبے K4 کی فیزیبلیٹی ریپورٹ میں سنگین غلطیوں کا انکشاف ہوا ہے پچیس ارب روپے کے منصوبے کی لاغت سو ارب روپے سے بھی بڑھنے کا امکان ہے اسی حوالے سے حسن عباس ریپورٹ کر رہے ہیں سمندر کنارے پیاسے کراچی کی دردناک کہانی پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ K4 مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا K4 منصوبے کی فیزیبلیٹی ریپورٹ میں سنگین غلطیوں کا انکشاف ہوا ہے کنسلٹن فرم نے دو اہم نیرو حالے جی اور ہارڈیرو کو منصوبے میں شامل ہی نہیں کیا بارہ برس گزر جانے کے بعد بھی K4 کے تین فیز میں سے ایک بھی مکمل نہ ہو سکا فیز ون کو جولائے 2018 میں مکمل ہونا تھا جس سے کراچی کو 26 کروڑ گیلن پانی یومیا مل جاتا ذراعہ کے مطابق منصوبے کے دوسرے اور تیسرے فیز کو 2022 تک مکمل ہونا تھا جس سے شہر کو روزانہ 65 کروڑ گیلن پانی مل جاتا گیر معمولی تاخیر کے باعث منصوبے کے لاغت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جو منصوبہ تقریباً 25 ارب روپے میں بنانا تھا اب اس کی لاغت 100 ارب روپے سے بھی بڑھنے کا امکان ہے ذراعہ کے مطابق کنسلٹن فرم کو تبدیل کر کے منصوبہ نیس پاک کے حوالے کیا جا رہا ہے سند اسیمبلی اجلاس میں ارکان گپ شپ کرتے رہے سپیکر آگا سے راج دورانی بھی دل کو بہلاتے رہے لیکن ارکان نے اسیمبلی کی کلاس بھی لے لی اسی حوال سے آزاد نوہریوں کی ریپورٹ دیکھے سند اسیمبلی میں ارکان کی گپ شپ پر سپیکر اسیمبلی نے رولنگ دے دی کہا کسی رکن کو بات چیت کرنی ہے یا گھٹ کا کھانا ہے تو وہ گیلری میں چلا جائے محکمہ خواتین سے متعلق وقفہ سوال جواب کے دوران پی ٹی آئے رکن ڈاکٹر سیما زیا کی گہر موجودگی میں خورم شہر زمان نے شہلہ رضا سے سوال کر لیا جس پر سپیکر نے انہیں لکمہ دیا آگا سراج دورانی نے خورم شہر زمان کو چیمبر میں آنے کا بھی مشورہ دے دیا خورم شہر زمان نے اشیہ خوردنوش کے نرخوں میں اضافے پر تحریک پیش کی تو نواب تیمور ٹالپور نے خورم شہر زمان پر جملہ کسا دوران اجلاس گھٹکا اور موبائل فون ان کے استعمال پر بارہا بات ہوتی رہی ایوان میں کہہ کے بھی لگتے رہے کیمرامن راہیل احمد کیمرہ آزاد نوڑیو ٹونٹی فور نیوز کراچی جبکہ وزیر آزم نے ایک مرتبہ پھر وفاق کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیا مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر آزم سن کے ساتھ زیادتی مت کریں عرصہ میں وفاق کا ممبر سن سے مقرر کیا جائے اور فاری طور پر سی سی آئی کا اجلاس بلائے جائے وہ سن اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو اس میں ایک تو یہ عرصہ کے ممبر کی بات کی ہے کہ مہربانی کر کے سندھ کے ساتھ یہ حق تلفی نہ کریں سندھ کے جو ایون ڈکٹیٹرز کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا وہ آپ نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ان کو لکھا ہے کہ جی یہ جو کمیٹی بنائی ہے اس کی شہ مہینے سے تقریباً رپورٹ پینڈنگ ہے سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں آئین کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے صوبوں اس لیے کہ فیڈل لیجسلیٹر لسٹو جو ہے اس کا سارا اختیار سی سی آئی کے پاس ہے فیڈل گورمنٹ کے پاس نہیں ہے سی سی آئی کے پاس ہے پچھلے گیارہ مہینے سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوا ایوری نائنٹی ڈیز ہونا ہے اور اب بات موسم کی ملک کے بیشتر شہروں میں مزید بارش و شادی طفانی بارش اور جالہ باری نے نہ صرف فصلوں کو تباہ کر دیا بلکہ سینکڑوں مویشی بھی سیلاوی ریلے میں بہکے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعلا جام کمال نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات کریں مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بارے بتائیں وزیراعظم عمران خان کی چینی ہم منصف سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے چینی وزیراعظم نے گوادر میں سی پیک منصوبوں کے لیے فاسٹ ٹریک اقدامات کو سرہا چین کے دورے پر موجود وزیراعظم عمران خان اور چینی وزیراعظم لی چیونگ کے درمیان ملاقات اور مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں دو طرف اقتصادی پاتنشپ کو مزید مضبوط کرنے پر بات چیت کی گئی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور علاقہ ترقی کے لیے سی پیک منصوبوں کا اہم کردار ہے چینی وزیراعظم نے پاکستان کے قومی مفاد کیشوز کی حماعت کی ایک اندہانی کرائی اس سے پہلے دونوں ملکوں کے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے جس میں آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوہ نے پھر شرکت کی دونوں ممالک کے درمیان زرات ریل ویز سٹیل تیل اور گیس اور سائنس این ٹکنالوجی سمیت سماج اقتصادی تعبون کو فروغ دینے کے مختلف معاہدوں اور ایم ایوز پر دسخت ہوئے اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان بیجنگ کے گریٹ ہال پہنچے تو ان کا شاندار اس اقبال کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے چینی حمن سب لی چیونگ کے ساتھ گارڈ اف آنر کا معاینہ کیا وزیراعظم عمران خان سے چینی تاجروں اور کارپوریٹ سیکٹرز کے چیرمن سمیت دیگر وفود نے بھی ملاقاتیں کی وفود نے تیل اور گیس مادنیات ٹیکسٹائل تبانائی میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں ام چاہتا ہے عزت اور بکار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے آرمی چیف نے چینی فوجی قیادت سے ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے دورہ چین کے دوران پیپل سلیبریشن آرمی ہیٹکوارٹس کا دورہ کیا ہے آرمی چیف نے چین کے کمانڈر جنرل ہان ویگویو اور وائس چیرمن سنٹرل ملٹری کمیشن سے الگ الگ ملاقاتیں کی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے چینی اسکری قیادت کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا چینی اسکری قیادت نے کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال میں پاکستان کا طرز عمل امن کے مفادنے ہے جس کے بعد دونوں طرف کی فوجی قیادت میں موجودہ دفاعی تعابون میں مزید وسط دینے پر اتفاق کیا گیا ایف پی سی سی آئی نے مشیر تجارت رزاق داؤد کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا سنتکار کہتے ہیں کہ رزاق داؤد ملکی معیشت کی بجائے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں کراچی سے حبیب خان کے ریپورٹ دیکھے ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز سے متعلق کانفرنس میں ایف پی سی سی آئی کے رہنما مشیر تجارت رزاق داؤد پر برس پڑے سنتکار کہتے ہیں کہ رزاق داؤد ریجسٹر تنظیموں کے بجائے من پسند افراد کو نواز رہے ہیں رزاق داؤد صاحب اگر وہ اپنا بزنس چلاتے ہیں تو وہ اپنا بزنس چلائیں ایک اچھے بزنس میں نے لیکن اس کے بس میں یہ پانچ وزارتیں اور اس میں جب ان کے اپنی ذاتی اناد اور ذاتی مفاد بھی شامل ہو تو یہ مناسب نہیں ہے ایک سوال کے جواب پر سنتکاروں کا کہنا تھا کہ ایف بی آر ویلیو کے نظام کے تحت انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے جس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے سنتکاروں نے مطالبہ کیا کہ شرح سود میں کمی کے ساتھ ساتھ رزاق داؤد کو ان کے عوضے سے ہٹایا جائے تاکہ ملک میں کاروبار دوست ماحول پیدا ہو سکے کیمرہ میں جہازے بلی کمراہ حبیب خان 24 نیوز کراچی ادھر وزیر آزم عمران خان سے چین کے گیزوبہ گروپ کے چیرمین نے ملاقات کی اور باہمی امور پر تبادلے خیال کیا گیزوبہ گروپ مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی کی پارٹنر ہے عبدالرزاق داؤد بھی اس ملاقات میں موجود تھے چین میں وزیر آزم سے ملاقات کرنے والوں میں چائنہ گیزوبہ گروپ کے چیرمین لیوزی زیانگ بھی شامل تھے گیزوبہ چائنہ اور مشیر برائے تجارت اور انڈسٹری عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی ڈیسکون کو حکومت نے مومن ڈیم کی تعمیر کے سلسلے میں اربعہ روپے کا ٹھیکہ دے رکھا ہے وزیر آزم کی اس ملاقات پر سوشل میڈیا پر کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے وزیر آزم خودمازی میں وزیروں اور مشیروں کے ایسے معاملات کو مفادات کا تصادم قرار دیتے رہے ناخدین کا کہنا ہے کہ چین کے گزوبہ گروپ سے مشیر تجارت کا ذاتی مفاد بابستہ ہے اور ایسی ملاقاتیں عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے مترازف ہیں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کراچی کے جنہ اسپطال میں کان اور ناکی ہڈی کے آپریشن کے لیے سرجیکل لیب کا افتتاح کر دیا گیا سرجیکل لیب میں کان اور ناکی ہڈی کی سرجری سکھائی جائے گی کراچی میں جنہ اسپطال میں کان اور ناکی ہڈی کی سرجری کے ہنر سکھانے کے لیے لیب کا افتتاح کر دیا گیا لیب میں سال میں دس مرتبہ ٹیننگ ورکشاوس منقید کی جائیں گی جس سے میڈیکل کے طلبہ و طالبات ملکی اور گیر ملکی ہنرمن سرجن سے ہنر سیکھ سکیں گے کان کی ہڈی اس کو ٹیمپورل بون کہتے ہیں اس کی ڈائسیکشن سکھانے کا لاب ہے یعنی کہ ایسا لاب ہے جہاں پر جو ہمارے اینٹی سے وابستہ لوگ ہیں انڈرگراجویٹس یا پوز راجویٹس جو کان کی سرجری سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیڈوور ڈائسیکشن ہے یعنی کہ یہ ایک کیڈوور کا ایک ٹیمپورل بون ہوتا ہے لیپ کے قیام سے ناک کان کے مختلف امراض کے بہترین اور جدید ترین ٹیکنک سے مستقل علاج میں مدد مل سکے گی اس لیپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو سکل پروائیڈ کرنا کیڈوور ایک ڈسیکشن جو ہے وہ اچھ طریقے سے لوگ ٹرین ہو سکیں بسیکلی پرپس یہ اس لیپ کو بنانے کا اور یہ فرس ٹائم پابلک سیکٹر ہسپٹرل پاکستان یعنی پاکستان میں کسی سرکاری ادارے میں یہ پہلی لیوے جو اسٹیبلشٹ ہوئی ہے تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ لیپارٹی بنانے کا مقصد امراض ایک کانناک کے ڈاکٹرز کو بنلو کامی میار کے مطابق تربیت فراہم کرنا ہے کمرمین شوکت علی کے ساتھ محمد کامران 24 نیوز کراچی اسلامباد میں کروڑوں روپے کی اساسے کو نظر انداز کر دیا گیا سی ڈی اے کے بعد میٹرپولیٹن کارپوریشن اسلامباد کی غفلت اور نا اہلی سے دوہزار نو میں تعمیر کردہ آٹ این کرافٹ ویلیج کھنڈرات میں بدل گیا ہے ولی چودری کے ریپورٹ اسی بارے میں دوہزار نو میں شکڑ پڑیاں کے قریب اکیس اکڑ پر تعمیر کردہ آٹ این کرافٹ ویلیج بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا سی ڈی اے کے بعد میٹرپولیٹن کارپوریشن بھی قیمتی اساسے سے لاکھوں روپے کا ریونیو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا دس سال قبل آٹ این کرافٹ ویلیج کو 32 کروڑ پے سے ملک کے تمام صوبوں کی ثقافت کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا آٹ این کرافٹ ویلیج میں لگے قیمتی بل پنکھے دروازے بھی چوری ہو چکی ہیں ویلیج کا پی سی ون سابق چیئرمن سی ڈی اے کامران لشاری کے دور میں منظور ہوا تھا تاہم گزشتہ تین سال سے کوئی ایونٹ ہوا نہ ہی دستکاری کے دکانیں استعمال میں لائی جا سکیں آٹ این کرافٹ ویلیج کی بیشتر دیواریں بھی ٹوٹ چکی ہیں تین سال سے گھاز کٹائی بھی نہ ہو سکی ولی چودری 24 نیوز اسلام آباد تین سال سے گھاز کٹائی بھی نہ ہو سکی